اسلام علیکم دوستو میرے نام آسیم سعید میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہ واقعہ سیکڑوں دفعہ سنا ہوگا پیاسا کووہ اس واقعے کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے لیکن خیال یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ پرانا واقعہ ہے ایک کووہ پیاسا ہوتا ہے اور وہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے اور بہت دور دور تک اسے پانی نہیں ملتا پھر اس کا گزر ایک باگ پہ سے ہوتا ہے اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک مٹکے کے اندر پانی ہے لیکن پانی کی سطح بہت نیچی ہے اور اس کی چونچ وہاں تک نہیں پہنچ رہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پر موجود کنکر اٹھا کے اس کے اندر ڈالنے شروع کر دیتا ہے اور ایک ایک کنکر کر کے ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ پانی مو تک آ جاتا ہے اور وہ پھر پینے کے بعد اڑ جاتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسانی ضرورت جو ہے وہ ماباد کے زمانے میں آنے والی چیزوں کی ایجادات قطعیون کرتی ہے جیسے سواری کی ضرورت نے سائیکل سے لے کر جہاز تک چیزیں ایجاد کروائیں یہ تو تھا اس کا ایک پہلا حصہ اب اس کہانی کا ایک دوسرا ورین بھی ہے وہ یہ کہ بلکل یہی واقعہ اس کوئے کے بیٹے کے بعد کچھ سالوں کے بعد پیش آتا ہے وہ بھی کہیں جا رہا ہوتا ہے پیاس لگتی ہے کسی باغ میں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ گھڑے کے اندر پانی ہے پانی کے سطح نیچی ہے وہ کنکر ڈالنے شروع کرتا ہے ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب بہت سارے کنکر ڈال لیتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ پانی مو تک آیا ہے میں اسے پیوں لیکن وہ کنکر ریت کے ہوتے ہیں ریت پانی سارا چوس لیتی ہے اسے پانی پینے کو ملتا نہیں تھکا تو پہلے ہی ہوتا ہے نڈھا لو کے گرتا ہے اور گرنے کے بعد مار جاتا ہے یہ ہے اس کا دوسرا ملیت اس سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے دوسروں کے تجربات پر منعن عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی اکل سے بھی اس کو سوچنا چاہیے اور یہ کہ کسی کے تجربے پر اس وقت تک عمل نہ کریں جب تک آپ کو اس کا ما قبل اور ما بعد اچھے طریقے سے معلوم نہ ہو اگر اس کو معلوم ہوتا کہ وہ کنکر ریت کے ہیں اور وہ سارا پانی پی جائیں گے تو یہ کووہ نہ ملتا اب اس کا ایک تیسرا ورزن بھی ہے وہ یہ کہ مدتوں بعد یہ دوسرے کووے کا بیٹا کہیں اڑتا ہوا جا رہا تھا اس کے ساتھ بھی بلکل یہی واقعہ پیش آیا اب اس کے سامنے دو واقعے پہلے سے موجود تھے اس کے سامنے یہ واقعہ بھی موجود تھا کہ اس کے باپ نے کنکر ڈالے تھے اور وہ پیاس سے مر گیا تھا اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے دادہ نے بھی کنکر ڈالے تھے اور وہ پانی پینے کے بعد اڑ گیا تھا تو اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس نے کیا کیا اس نے ایک سٹرال لیا ہوہا سے اس کے ذریعے سے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اُڑ گیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہنر ہے اور آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا آتا ہے تو آپ زندگی میں کہیں بیمار نہیں کھائیں گے بلکہ زندگی کی پیچیدہ راہوں کے درمیان سے اپنا ایک الگ راستہ بنا کر آپ نکل جائیں گے میرے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں اگر آپ ان پر غور کریں تو یہ زندگی میں ہر جگہ کام آنے والے ہیں یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں یہ کہانی بہت زیادہ پرانی ہے تو بلکہ اس کا مطلبی ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہوگی اور اگر یہ پاکستان بننے کے بعد پیش آتی تو کہانی کیسے ہوتی کوا کہیں سے اڑتا ہوا جا رہا تھا اس کو پیاس لگی اس نے سوچا پانی پیتا ہوں تو دیکھا کہ باغ میں گھڑا پڑا ہوا ہے اس میں پانی کی سطح نیچی ہے ساتھ میں کنکر نظر آئے اس کو اس نے ارادہ کیا کہ میں نیچے جا کر پانی پیتا ہوں تو وہ جو ہی نیچے جانے کے لئے اترا نہ والوں مفراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا پاکستان بہت اچھا ہے یہ پاکستان والا جو پارٹ ہے یہ مزاہ تھا اور پاکستان زندہ بہت السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ساتھ میں پانی 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 پ